بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نود اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ in the name of اللہ آج اپنے بھائی بھائی بھائیوز کے تجربے کے حوالے سے چند باتیں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں ہم بھائی 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 بھائیوز کے حوالے سے طالب علم کافی پریشان رہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آج اپنے بھائی بھائی بھائیوز کے حوالے سے اپنے تجربات بلکہ مجھے اس کو کہتے ہیں ہارڈ بی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ طلبہ اور طالبات اس سے بہتر نتیجہ آخص کر کے اپنے لئے بہتر تیاری کریں جس وقت میں کمرہ امتحان کے اندر داخل ہوا تو میرا ایک اپنا گیٹا پہ ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور سنت کے مطابق سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں داری مبارک اور سرپر ٹوپی وہ یہیں گیٹا پہ اس وقت بھی تھا میرا اور تین ٹیچر تشریف فرما تھے وہاں پر جس وقت میں ان کے سامنے جا کر بیٹھا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے میرا بار ڈیٹا پوچھا میرے بارے میں معلومات اصل کی آپ نے حفظ کیا ہوئے میں نے کہا جی کیا ہوئے آپ نے ترجمہ پڑھا ہوئے میں نے کہا جی پڑھا ہوئے آپ نے درست نظام ہی کیا ہوئے میں نے کہا کہ میں نے درست نظام ہی نہیں کیا ہوئے تو انہوں نے مجھ سے میرے ذاتی مسلک کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے تو زندگی کے اندر پہلی مرتبہ مجھے یہ شوق لاحق ہوا کہ میں اپنا مسلک چھپاؤں اور میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کروں کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی عالم ہو عام آدمی ہو کوئی مفتی ہو کوئی وائز ہو مقرر ہو کوئی وقیل ہو کوئی صحافی ہو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسلک ہے اور جو مسلک کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ یا تو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے اور یا پھر وہ ایک نیا مسلک وجود میں لانے کی کوشش کر رہا ہے مسلک سے انکار ہمارے محول میں ابھی تک ممکن نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا اپنے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے ہم تو صرف اور صرف دین کی بات کرتے ہیں لیکن جس وقت ان کی عملی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی مسلک ہے اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اور صرف دین کی بات کرتے ہیں تو دین کی بات تو سارے مسلک ہی کرتے ہیں انہوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کیا تو اس وقت مجھے بھی یہ شوق لاحق بوا کے چلیں میں یہاں پر پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کس مسلک کے لوگ ہیں اور اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے انٹریوز کے اندر کہ اگر سامنے والا بندہ غیر مسلک کا ہے تو اس کو زیادہ پسانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال میں نے کہا جی میں مسالک پر یقین نہیں رکھتا تو پھر انہوں نے مجھ سے عقیدے کے حوالے سے سوال کیے اور پوچھا کہ الصلاة والسلام علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا جائز ہے وہ کہنا لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں میں نے کہا جی نور مانتا ہوں انہوں نے کہا ملاد مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو میں نے کہا جی مانتا ہوں وہ اس طریقے سے چاند سوالات انہوں نے کیے جس وقت میں نے جواب دیئے تو ایک ٹیچر کہنے لگے کہ سیدھا کیا انہیں کہتے ہیں کہ اہل سنت بریل بھی ہو میں نے کہا جی یہ سمجھ لیں بہرحال یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے کنفیوز کرنے کے لیے کی جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں سٹوڈنٹ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اپنا کانفیڈنس کبھی لوز نہ کریں سب سے اہم بات جائے وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے کنفیوز ہو کر اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا اپنے کانفیڈنس کو بہال رکھیں ظاہر ہے یہ جو سوال مجھ سے کیے جا رہے تھے یہ میرے سلیبس کے مطلق تو نہیں تھے یہ تو پرسنل قسم کے سوالات تھے جو ٹیچرز مجھ سے کر رہے تھے اور میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پرسنل سوالات ہیں اور میں پرسنل حیثیت سے ان کے جوابات دے رہا تھا جس وقت یہ مرحلہ تیوہا تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا اور وہ وضو کی آیت کے حوالے سے ہے یا ایوہ اللہ جینا مانو ازاکم اے ایمان بالو جس وقت نماز کے لئے اٹھو فاغسلو وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھولیا کرو بائیدیاکم الی المرافق اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو ومسہو بروسکم اپنے سروں کا مسا کیا کرو وارجلکم الی القابین اور اپنے پیروں کو تخنوں سمیت دھولیا کرو یہ آیت انہوں نے پڑھی اور مجھ سے پوچھا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے ترجمہ کیا تو وضو کے فرائز میں پہلا فرض آتا ہے اس آیت کے اندر فاقسلو وجوہکم اپنے چہروں کو دھولیا کرو وائیدیاکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایدی یدن کی جمع ہے اور الی المرافق مرافق کوہنی کو کہتے ہیں اور الہ کا معنی ویسے ہوتا ہے تک یعنی کوہنیوں تک معنی بنتا ہے تو یہی سوال انہوں نے مجھ پر کیا انہوں نے کہا جی الہ کا معنی تو ہوتا ہے تک تو آپ نے یہ جو معنی کیا ہے کہ کونیوں سمیت تو یہ معنی آپ نے کہاں سے لے لیا ہے حالانکہ الہ کا معنی تو تک ہوتا ہے تو میں نے پھر اس کا اصول جو ہے ان کے سامنے پیش کیا ہے میں نے کہا جی اگر الہ کا ماہ بعد ماہ قبل میں شامل ہو یا ماہ بعد اور ماہ قبل ایک ہی چیزوں ہی کٹھے ہوں دونوں تو پھر اس کا معنی سمیت ہوتا ہے اور اگر اس کا ماہ بعد اور ماہ قبل الگ الگ چیزیں ہوں تو پھر اس کا معنی تک ہوتا ہے ابھی معنی کرتا ہوں تو مزید سمجھا جائے گی کہ اللہ پاک نے اشارت فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقُ تو ایدی ہاتھ اور مرافق کونی آپ دیکھیں ہاتھ اور کونی دونوں ایک ہی چیز ہیں ایک ہی حصہ ہے وجود کا اور دونوں اکٹھے ہیں تو ہم ہاتھ کو کونی سے جدا نہیں کر سکتے کونی کو ہاتھ سے جدا نہیں کر سکتے تو جب سیچیوشن اس طرح کی ہو کہ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقُ اللہ سے پہلے ایدی آ رہا ہے ہاتھ اور اللہ کے بعد مرافق کونی آ رہا ہے تو اللہ کا ما بعد یعنی کونی ما قبل یعنی ہاتھ سے جدا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا معنی سمیت ہوگا اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ ایک ما قبل اللہ کا جو ہے ما بعد سے بالکل جدا ہو جیسے ایک مثال ہے زہبتو مِنَ الْبَصَرَةِ اِلَى الْقُوفَةِ میں بسرہ سے کوفہ تک گیا تو اب بسرہ جو ہے وہ ایک شہر ہے وہ الگ چیز ہے اور کوفہ جو ہے وہ ایک دوسرا شہر ہے اور وہ بالکل الگ چیز ہے تو یہاں پر معنی الہ کا معنی تک ہوگا جس وقت میں نے یہ اصول پیش کیا تو کہنے لگے کہ آپ تو کہہ رہے تھا میں درست نظامی نہیں ہوں اور یہ بھی کنفیوز کرنے کے لئے تھا تو میں نے کہا کہ جی بالکل میں درست نظامی نہیں ہوں اور اس وقت میں درست نظامی نہیں تھا پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے الفاظ القبیر کے حوالے سے سوالات کیے کہ علوم خمسہ کیا ہے تو میں نے علوم خمسہ کے بارے میں بتایا جن کا ذکر الفاظ القبیر کے اندر شعب علی اللہ مہد سے دیلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے پھر انہوں نے مجھ سے متشابہات کے حوالے سے پوچھا اس کا بھی میں نے جواب دیا کہ متشابہات کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک سوال مجھ سے انہوں نے تقابل عدیان کا کیا تھا اور وہ ایک کتاب کا نام تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے انہوں نے کیا پوچھا تھا چونکہ بہت دیر ہو چکی ہے تو ایک کتاب کا نام لے کر اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سلیبس کے اندر یہ جو کتاب ہے اس کے مصنف کا کیا نام ہے تو میں نے کہا جی میرے سلیبس کے اندر یہ کتاب نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ ہے میں نے کہا جی نہیں ہے تو ایک ٹیچر کہنے لگے کہ پکی بات ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا جی نہیں ہے آپ نے کتابوں کے نام پڑے ہیں میں نے کہا جی بالکل پڑے ہیں اچھا بس یہ تھا میرا بائی با اور وائی وے کے مکمل نمبر ہوتے ہیں بیس اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آیت خاصہ سے مجھے ان اصاتذانیں اٹھارا نمبر دیئے اور وائی وے کے اندر اٹھارا نمبر بہت زیادہ نمبر ہے اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ سے پرسنل سوال کیا جائے یا صرف اس کے متعلق سوال کیا جائے تو برائی مربانی اپنا اعتماد بحال رکھیں کانفیڈنس بحال رکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے کچھ سوال وہ ایسے کریں گے جو آپ کو نہیں آئیں گے اور کچھ سوال ایسے ہوں گے جو آپ کو یقین نہ جائیں گے اس لیے پریشان ہوئے بغیر پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیں اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ دوٹو کہیں کہ I'm sorry sir لیکن پھر بھی اپنا اعتماد جہاں اس کو ضرور بحال رکھنا ہے تو ایسا نہیں ٹیچرز کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اور آپ اس کے بعد کوئی جواب دینے کے موڑ میں نہیں ہے اور کسی قسم کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب زلجلال علی و علی قرام میرے طلبہ اور طالبات کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان کے اندر کامیابی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ